حضرت علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آیت القرصی اور صورت فاتحہ اور آل عمران کی دو آیتیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شہد اللہ انہو لا الہ الا ہوا والملائکتو باولو العلمی قائم بالکست لا الہ الا ہوا العزیز الحکیم اور دوسری آیت ان آیتوں کو جب خدا تعالیٰ نے نازل کرنے کا ارادہ کیا تو یہ عرش میں لٹک گئیں اور کہنے لگیں کہ کیا آپ ہم کو زمین پر اور گنہکاروں پر نازل کیے دیتے ہیں خدا تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اپنی عزت اور چلال کی قسم میرے بندوں میں سے کوئی ایسا نہیں کہ ہر نماز کے بعد تم کو پڑھا کرے اور پھر بھی میں اس کا ٹھکانہ جنت میں نہ بناوں اور خطیر اور قدس میں اس کو سکونت پذیر نہ کروں اور ہر روز ستر بار اس کی طرف نظر نہ کیا کروں اور ہر روز اس کی ستر حاجتیں پوری نہ کر دیا کروں کہ جن میں سے ادنا درجہ مغفرت ہے